بسم اللہ الرحمن الرحیم لائک پروگرام عزائے فاطمی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج روز شہادت شہدادی عالمیان حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہہ ہے سب سے پہلے ہم زینبیہ چینل زینبیہ ٹرشت اور زینبیہ چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے وقت کے امام کی بارگاہ میں عالم اسلام کی بارگاہ میں بہت بہت تازیت اور تصلیت پیش کرتے ہیں ناظرین میں نے اپنے ہر پروگرام میں اپنے اس پروگرام کی غرض و غائد کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا ہے کہ زینبیہ چینل شہدادی عالمیان کے شہادت کی مناسبت سے یہ بیس دن کا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر کیوں حاضر ہوا ہے اور مختلف علماء اکرام کے ذریعے سے شہدادی عالمیان کی جسیرت ہے جو شہدادی عالمیان نے اپنی زندگی گزاری ہے اس پر علماء مفصل اور مفید اور مصبت باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں ناظرین کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تو آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے کہ خالق رب العزت نے جب سے اس روح زمین کو بنایا انسانوں کو خلق کیا ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کو حادی بنا کر اس روح زمین پر بھیجا اس کے بعد امامت کا سلسلہ اور آج بھی ہمارے اور آپ کے آخری امام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجو شریف پردہ غیب میں ہیں اور ہماری ہدایت کر رہے ہیں اور خود امام نے شہدادی عالمیان کے حوالے سے فرمایا ہے کہ فاطمہ کی زندگی میرے لیے اس وحی حسنہ ہے نمونہ عمل ہے جہاں اللہ رب العزت نے مردوں کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا امامت کو حادی بنا کر اس روح زمین پر بھیجا وہیں کا قیامت کی خواتین کے لیے شہدادی عالمیان حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی نمونہ عمل ہے یوں تو ایک عورت کے اندر تین بنیادی کردار ہوتے ہیں جب کہیں وہ پیدا ہوتی ہے بیٹی بن کر اور اپنے باپ کے گھر کو رخصت کر کے جب وہ جاتی ہے کسی دوسرے کے گھر زوجہ بن کر یعنی اپنے شوہر کے گھر اور عورت کو عروج حاصل ہو جاتا ہے جب وہ ماں بن جائے شہدادی عالمیان حضرت فاطمہ سہرہ سلام اللہ علیہ حق واللہ رب العزت نے صرف و صرف اٹھارہ سال کی عمر عطا فرمائی لیکن شہدادی عالمیان نے جب تک بیٹی بن کر اپنے باپ کی خدمت میں رہی اپنی زندگی کو اس طرح سے پیش کیا کہ خود باپ اپنی بیٹی کی تعصیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے خود رسول اسلام اپنی بیٹی کو سلام کیا کرتے تھے خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میری ماں ہے زوجہ بن کر مولا متقیان کے ہاں جا رہی ہے رسول اسلام شہدادی قونین سے کہہ رہا ہے فاطمہ کسی ایسی چیز کی خواہش نہ کرنا جسے علی پورا نہ کر سکیں ماں بن کر شہدادی عالمیان نے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ امام حسین نے اسلام کی بخا کے لیے کربلا کے میدان میں اپنا پورا خانوادہ راہ حق میں قربان کر دیا بیٹیوں کو اس طرح سے پروان چڑھایا کہ کوفہ شام کے بازار میں جا کر زینب و ام کلسوم نے قربانی امام حسین علیہ السلام کو زندہ کیا باقی رکھا اور آج پوری دنیا میں ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے شہدادی عالمیان کو اٹھارہ سال کے عمر اللہ رب العزت نے دیا اور تاں قیامت کی خواتین کے لیے نمون عمل ہیں شہدادی کونین کی سندگی یہی وجہ ہے ناظرین کہ جس طرح سے شہدادی عالمیان کا ذکر ہونا چاہیے تھا آج بھی شہدادی مظلومہ ہے شہدادی یہ قبر پر سایا نہیں ہے شہدادی کے روزے کا پتہ نہیں ہے اٹھارہ سال کے عمر امام زمان فرماتے ہیں کہ میرا سلام اس جدہ مظلومہ پر کہ اٹھارہ سال کے عمر میں جن کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی جن کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے یقین کریں ناظرین زہر بیا چینل نے سوچا کہ شہدادی عالمیان کی جو زندگی ہے ہم اپنے ناظرین کی خدمت پر پہنچائیں تاکہ آج جو ہمارے گھروں کے حالات ہیں چاہے وہ بیٹی کے ہوں چاہے وہ زوجہ کے ہوں اور چاہے ماں کے ہوں ہم اپنے ناظرین کے اندر بیداری پیدا کر سکے اور علماء اکرام مسلسل مفصل مفید اور مصبت باتیں ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے اور آج کے ہماری اس آخری پروگرام میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ بزرگ عالم دین حجت الاسلام علی جنام مولانا سید ہستائن رزو کراروی صاحب قبلہ موجود ہیں آئیے ناظرین میں بھی اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا موصوب کا زرگویہ چینل کے اس خصوصی پروگرام ازائے فاطمی میں استقبال کریں آقا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھی ساتھ ناظرین مسلسل ہمارا آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں زرگویہ چینل کی ایک کوشش اس ازائے فاطمی میں اور تھی کہ جو ہمارے نوحہ خان ہیں جن نوجوانوں کی آواز بہتر ہے جو ابھی تک جن کا کوئی نام نہیں جانتا ہم نے ہمیشہ ایسے نوجوانوں کو اپنے سٹوڈیو میں بلائیا تاکہ نوحے کے ذریعے سے امام وقت کی بارگاہ میں ان کی جدہ مظلومہ کا پرسہ پیش کیا جا سکے آج ایک چھوٹا سا بچہ ملات معلومی سے تشریف لائیا ہے حسین عباس سلم ہوں جو انشاءاللہ شہدادی عالمیان کی بارگاہ میں نوحہ پیش کریں گے آئیے ان کا بھی استقبال کریں بھائی حسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین حجت الاسلام علی جناب مولانا حسین رزوے کرالی صاحب قبلہ کی خدمت میں چلیں آپ نے شہدادی کی عظمت آپ کی خدمت مولمانے بیان کیا بیٹی کے اعتبار سے جو زندگی بیوی نے گزاری وہ بیان کیا زوجہ کے اعتبار سے ماں کے اعتبار سے آج میں مولانا موصوف سے ان تینوں پہلوں پر وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہوتا لیکن روشنی ضرور سے ضرور ڈلواؤں گا آقا سب سے پہلی میری گزاریش ہے پہلا سوال آپ کی خدمت میرا یہ ہے شہدادی عالمیان کو اللہ رب العزت نے جو عزت اور فضیلت دیئے وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاخرہم تطخیرہ اللہم سل على محمد وآلہ محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما فاطمت بزعتم منی سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں اس علمناک شہادت اور سوزناک مسئیبت کی تازیت اور تسلیت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں خدا ان ایام کو ہمارے لیے شہزادی کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کے ایام اور اپنے آپ کو ان کے پیچھے چلنے والا ثابت کرنے کی جو کوشش ہے اس میں ہمیں کامیاب فرمائے اور ہمیں کامیاب و کامرا کرے جہاں تک آپ کا سوال ہے عظمت فاطمہ کے تعلق سے میں اختصار سے عز کروں گا کہ خدا وند عالم نے پوری کائنات میں جتنے بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں انسانیت کو اشرفیت کا مقام دیا ہے اشرف المخلوقات بنا کر کے لہذا جنات ملک اور جو بھی مخلوقات ہیں ان کے مقابلے میں خدا نے انسان کو بلند اور برتر بنایا ہے انسانوں میں خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا سلسلہ قائم کیا ہے داہر سے بات ہے کہ ہدایت دینے والے اور ہدایت لینے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں خدا نے انبیاء کو برتری دی ہے فوقیت دی ہے انہیں عظمت اور وقار انائت کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں تین سو تیرہ رسول ہیں جنہیں نبیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے تین سو تیرہ رسول میں پانچ بڑے رسول ہیں جو اولوالعظم پیغمبر کہلاتے ہیں صاحبان شریعت ہیں بلشک اور صاحبان شریعت میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ آپ کو سید المرسلین خاتم النبیین کا لقب حاصل ہے یعنی آپ سے بڑا کائنات میں اولین و آخرین میں کوئی نہیں ہے اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمتو بزعت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے باز لوگ ترجمہ کرتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ جذباتی باتیں ہیں جو انبیاء و مرسلین سے ہم توقع نہیں کرتے ہیں دل کا ٹکڑا ہونا آنکھوں کا نور ہونا آنکھوں کے ٹھنڈک ہونا جگر کا لخت ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن پیغمبر فرماتے ہیں بزعت منی دل کا نہیں میرا خود پیغمبر کے لیے جب ہم ان کی عظمت کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن ان کے تعاروح میں ایک جملہ ایک آیت ارشاد ہوتا ہے مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے یعنی ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کی زندگی میں رسالت اور نبوت کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو تلاش کریں بے شکا یعنی خدا نے پیغمبر کو صرف انسان نہیں بنایا آدمی نہیں بنایا انسان نہیں بنایا نبی نہیں بنایا رسول بھی بنایا ہے اور رسولوں کے سردار بھی بنایا ہے نبی بھی بنایا ہے اور نبیوں کا سردار بھی بنایا ہے تو یہ صرف رسول نہیں ہے رسولوں کے سردار ہیں اب جب یہ کہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو رسالت اپنے تمام اعتبارات کے ساتھ اپنی تمام فضیلتوں اور مطانت کے ساتھ پیغمبر میں پائی جاتی ہے اور وہی چیز صدیقہ تاہرہ میں بھی پائی جاتی ہے اس لیے کہ وہ پیغمبر کا جز ہے اور جز کے بغیر کل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا یعنی میں اگر خلاصہ کروں اپنی گفتگو کا تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں برطرین شخصیت اور معفوق العادت اور غیر معمولی شخصیت کے مالک ہیں اور ان کی برابری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے اسی طریقے سے صدیقہ تاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا اور ان کی ہمساری کا کوئی مدعی نہیں ہو سکتا چنانچہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اللہ تبارک و تعالی خلق امیر المؤمنین لفاطمہ ما کان لہا کفون على ظہر الارض من آدم ومن دونہ ترجمہ یہ ہے کہ خدابند عالم نے اگر مولا کائنات امیر المؤمنین کو مولا کائنات امیر المؤمنین کو اگر فاطمہ کے لیے نہ پیدا کیا ہوتا تو روح زمین کے اوپر فاطمہ کا کوئی ہمسار نہ ہوتا چاہے آدم ہوں یا غیر آدم ہوں جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان آدم کا مطلب کیا ہے آدم اب البشر سب کے باپ اولاد اولاد ہوتی ہے باپ باپ ہوتا ہے یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام منعقب اور فضائل کو اپنے ساتھ لیے رہتا ہے جب باپ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فضیلت والا بھی ہے تو فضیلت والے کا باپ ہی ہے کیا کہنے ہیں تو آدم میں اگر خوبی نہ بھی ہوتی پہلی بات تو وہ آدم صفی اللہ ہیں بے شک نبی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں اور صفوت پائی جاتی ہے ان کے اندر انتخاب پائی جاتا ہے لیکن اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی کائنات کے باپ ہونے کے اعتبار سے انسانیت کے والد ہونے کے اعتبار سے جناب آدم اور فاطمہ کا اگر مقابلہ کیا جائے تو جناب آدم اور غیر آدم کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی آدمیت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنی اوقات میں رہے اور فاطمہ کے مقابلے میں نہ آئے اور غیر آدم میں اجنہ ہیں فرشتے ہیں دیگر مخلوقات ہیں وہ بھی صدیقہ تاہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی مختصر یہ کہ جس طریقے سے پیغمبر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ان کی فضیلت میں کوئی حصے دار نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے کائنات کی برطری شخصیت جو دوسری شخصیت ہے وہ صدیقہ تاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم ناظرین حجد علیہ السلام علیہ وسلم مولانا سید حسنین رضی قراروی صاحب قبلہ شہدادی عالمیان حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت و رفت اور فضیلت آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے زینبیہ چینل مولانا موصوب کی بھی صحیت و سلامتی طول عمر کے لیے بارگاہ پروردگار عالم ایک دعا گو ہے ناظرین یہ جو بیس دن کا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کے اندر بیداری پیدا کریں آگا دوسرا سوال اپنے ناظرین کے لیے مسلسل علماء اس پر روشنی ڈال چکے ہیں شہدادی عالمیان حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ایزے بیٹی ایزے زوجہ ایزے ماں آج کی بیٹی زوجہ اور ماں کے لیے کیسے نمون اعمال ہیں ان کی زندگی کیسے اس ویہ اسنا ہے بہت اچھا سوال ہے اور واقعا یہ گھروں میں محسوس کیا جانے والا ہے دیکھیں خاتون جو اپنے باپ کی آنکھوں کی تھندک اور گھر کی زینت ہوتی ہیں ظاہر سے بات ہے کہ کل کے آج کے مقابلے میں بڑا فرق ہے میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ پیغمبر نے جس ماحول میں صدیق طاہرہ کا تعارف کرایا ہے پہلے ہم اس ماحول کو تصور میں لائیں آج بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ یا بیٹی کے تعلق سے رنگین نارے لگا دینا آسان ہے لیکن صدیق طاہرہ کا وجود اس وقت پیغمبر کی آغوش میں آیا ہے جب بیٹیاں دفن کرنے کا جس کو کہتے ہیں کہ رواج تھا اور جس نے جتنی زیادہ بیٹیاں دفن کی تھی اتنا ہی وہ میڈل یافتہ یا مثلا ایوارڈ یافتہ مانا جاتا تھا تو جس زمانے میں بیٹیاں دفن کر دینے کے قابل ہوتی تھی اس زمانے میں سرکار ختمی مرتبت نے نہ صرف اپنی بیٹی کو زندہ رہنے دیا بلکہ انہیں عظمتوں کے اس عروج اور منارے تک پہنچایا کہ جہاں تمام انبیاء بھی قاسر نظر آ رہے ہیں اس لیے اس لیے کہ اصحاب پیغمبر بعد پیغمبر فضیلت والے ہیں لیکن جھوٹی سے جھوٹی روایت ضعیف سے ضعیف حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ سرکار ختم مرتبت نے کسی مرد کی تعظیم کی ہو کسی کی تعظیم آپ نے نہیں کی ہے لیکن جس گھر میں خود رہتے تھے اسی گھر میں صدیق طاہرہ پروان چاہتی تھی اور جناب بخاری نے جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک بارسترین روایت یہ ہے کہ جب بھی یعنی یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے جب بھی صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ طاہرہ خدمت پیغمبر میں آتی تھی تو پیغمبر سرطاپا کھڑے ہو جاتے تھے دو قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے ان کا ہاتھ پکلتے تھے ہاتھ چمتے تھے اور لاکہ اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اپنی جگہ پر میں زور دے رہا ہوں یعنی پیغمبر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے ہاتھوں کو صرف بوسا نہیں دیتے تھے یہاں کے اوپر میں متوجہ کر دوں کہ کائنات کا کتنا ہی شفیق باپ کیوں نہ ہو اپنی بیٹی سے محبت تو کرتا ہے تعظیم نہیں کرتا ہے تعظیم دینی جذبے کے تحت ہوتی ہے محبت عاطفے اور دلی لگاؤ یا دلی جھکاؤ یا مثلا عطوفت کے بنیاد کے اوپر محبت ہوتی ہے تو انسان محبت تو کر سکتا ہے لیکن تعظیم کرنا یعنی پیغمبر نے اس زمانے میں جب لڑکیاں قابل دفن سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی تعظیم کر یہ بتایا کہ اسلام نے خاتون جنت کا کیا میار اور کیا مقام رکھا ہے یعنی جہاں مردوں کا طائرہ فکر نہیں پہنچتا ہے وہاں صدیق طاہرہ کی عظمت اور منزلت ہے یعنی کوئی مرد مقابلہ کر ہی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے کو پیغمبر کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے اور پیغمبر کی عظمت کو تسلیم کرنے کے بعد جو دوسری اہم شخصیت بنتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے بلکہ بزعت الرسول صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ کی ہے جس کے لیے سراحت موجود ہے کہ خدا ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے لہذا یہاں کے اوپر آپ تصور کریں کہ بیٹی ہونے کے عنوان سے صدیق طاہرہ جناب پیغمبر اسلام کے گھر میں زندگی گزار رہی ہے اور جب تک آپ کا آغد نکاح نہیں ہوا شادی نہیں ہوئی ہے تب تک آپ اس گھر میں مقیم ہیں اور یہ تعظیم کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے اس سے عضوط فاطمہ کا اندازہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے یہاں کے ایک نکتے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی اپنے جذبات کے اعتبار سے اور اس کو مکمل کرنے کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے مثلا پیغمبر اسلام کا لقب ہے رحمت للعالمین عالمین کے لئے رحمت لیکن پیغمبر کے ساتھ ایک ثانحہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ان کے بچپنے میں ہو جاتا ہے مادرگ نامی کے سائے شفقت سے آپ محروم ہو جاتے ہیں صدق تاہرہ جناب فاطمہ زہرہ بیٹی ہونے کے باوجود اپنی شفقتوں اپنی محبتوں اپنی رفاقت کے ذریعے سے جناب پیغمبر اسلام کے دل کو اس طریقے سے سکون فرہم کرتی ہیں کہ پیغمبر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہر باپ کی بیٹی بیٹی ہے لیکن میری یہ بیٹی میری ماں ہے میں یہاں پہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ رشتوں کی بنیاد کے اوپر باپ بیٹی یا جس کو کہتے ہیں کہ بہن اور بھائی نہیں بنتے ہیں اس جذبے کے تحت ہوتے ہیں جو جذبے سکون انایت کرتے ہیں یعنی وہ جذبہ جو ماں کے ذریعے سے حاصل ہونے والا تھا پیغمبر کو جو ماں کی وفات کی بنیاد کی اوپر حاصل نہ ہو سکا وہ جذبہ فراہم کیا ہے صدیقہ تاہرہ نے اور ایک ہی وقت میں دو کردار پیش کر کے اپنی اکملیت کا اظہار کر دیا کہ میں صرف بیٹی ہی نہیں ہوں بلکہ بیٹی ہونے کے ساتھ ماں بھی ہوں خجد علی جلال مولانا سید حسرین رزوی کروی صاحب قبلہ مفصل اور مفید باتیں اور ناظرین زرمی چینل کا مقصد بھی یہی تھا کہ شہدادی علمیان کی زندگی کو ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پہنچ آگر آپ نے بیٹی کا ذکر کیا آج ہمارے گھروں میں زوجہ ایک اہم مقام دو دو مہینہ چار چار مہینوں میں اختلاف خود آپ کے پاس دنیا کی شکایت آ رہی ہیں طلاق کی تمام چیز ہیں شہدادی نے ایسے زوجہ اپنی زندگی کس طرح سے گزاری اور آج کی زوجہ وں کے لیے کیا پیغام دیا ہے شہدادی عالم دیکھیں اس کا سنسلہ بیٹی ہی سے شروع ہوتا ہے لہذا میں مکمل کروں کہ جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے چینل کے ذریعے سے جہاں تک یہ تصویریں متحرک ہو کر لوگوں کو پرگام پیش کر رہی ہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو ماں کی فراہمی یہ ماں باپ کے گھر میں بیٹی کے وجود سے تعلق رکھتی ہے میں پھر دھرا دوں کہ آج جو بیٹی آپ کی آغوش کی زینت بنی ہوئی ہے کل یہ کسی کی زوجہ بننے والی ہے اور کسی کی ماں بننے والی ہے لہذا اسے بیٹی کے عنوان سے نہیں بلکہ ماں کے عنوان سے پالا جائے کیا کہنے مرزہ سبحان اللہ اس لیے کہ جو آپ تحویل دیں گے وہی رہے گی تو والدین کو چاہیے کہ وہ ماں کے عنوان سے یعنی آنے والی نسلوں کی ماں کے عنوان سے اس کی تربیت کرے خدا برا کرے وہ وسائل جو آج ہمارے لئے سرگرمی کا بھی وسیلہ ہیں اس سے ہم دین بھی سیکھتے ہیں اس سے ہم جس کو کہتے ہیں کہ دوسر امور میں بھی مبتلا ہوتے ہیں میں ذرائع بلاق کا مخالف نہیں ہوں میں انٹرنیٹ کا مخالف نہیں ہوں میں خود یوز کرتا ہوں اور جس کو کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے نہ جانے کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں لیکن کسی بھی چیز میں افراد و تفریض والدین میں ہو یا اولاد میں ہو بیٹوں میں ہو یا بیٹیوں میں ہو جس کو کہتے ہیں بڑے دور نتائج رکھتے ہیں اگر آپ نے صحیح موقع کے اوپر ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو یاد رکھئے یہ خسر ہو جائیں گے اور ان کے مزاج میں وہ چلچلا پن آئے گا کہ یہ تنہائی پسند ہوں گے اس لئے کہ آپ دیکھیں ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ خلوس کیسے پیدا ہوتا ہے یا انہیما کیسے پیدا ہوتا ہے مثلا ہم نواز پر ہوتے ہیں تو دل نہیں لگتا ہے ہم نے کہ انٹرنیٹ میں دل لگتا ہے اس میں لگتا ہے تو جس میں آپ لگانا چاہتے ہیں اس میں نہ پوچھئے آرام کے لیے نہ پوچھئے وہ باتروم بھی نہیں جائے گا ٹوائلیٹ بھی نہیں جائے گا دوسرے تمام عمر کو بھی چھوڑ دے گا کیوں اس لیے کہ اس کا شوق ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ وہاں سفر کرنا چاہتا ہے اور چیزوں کو مثلا محسوس کرنا چاہتا ہے تو ہر چیز ظاہر سے بات ہے کھانے میں بھی پینے میں بھی پہننے میں بھی ہر چیز کی ایک حد ہے مثلا مائیں اگر ان کے ہاتھ پہ فون آ گیا تو وہ بچوں کی فریادے نہیں سنتی ہے پھر بچوں میں انتقامی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی سامان لانے کے لئے تیار نہیں ہے پھر شوہر وہ بھی گھر میں جباتے ہیں تو اب گھر میں نہیں ہیں بلکہ فون میں پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ آج ایک گھر میں ہوتے ہوئے نہ جانے کتنے ممالک کا فاصلہ ہمارے ایک ڈرائنگ روم میں چند افراد کے درمیان دیکھا جا سکتا ہے جب کہ کل ہم لوگوں کی گیدرنگ ایک دوسرے سے ملاقات ایک دوسرے سے گفتگو مثلا فون پر بات نہیں کریں گے جا کے بات کریں گے لیکن ابھی حالت یہ ہے کہ فون پر بات کرنا آسان ہے جا اگر ملاقات کرنا مشکل ہے تو لوگ فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں جب آپ سارا ٹائم اپنا فون کے اوپر دیں گے تو آپ بچیوں کو کب پا لیں گے آپ لڑکوں کو کب تربیت کریں گے آپ مثالی خاتون کب بنیں گی اس لئے کہ جو باپ نہیں کر سکتا ہے وہ بیٹا کرتا ہے جو مانی کر سکتی وہ بیٹی کرتی ہے تو اگر ہم نے اپنی منمانی اپنے طور پہ کی اور بچوں نے ہمیں اپنے اعتوار سے مسنجیتے ہوئے دیکھا تو پھر کل جب وہ اپنے گھر بسائیں گے تو وہاں بھی منمانی ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ جو گھر ہوتا ہے اس میں قربانیاں ہوتی ہیں منمانی نہیں ہوتی ہے اپنے بچوں پر رحم کیجئے مہمانوں کے رحم کیجئے وقت دیجئے ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کیجئے اور وقت ملتا ہے تو آپ جس کو کہتا ہیں کہ نیٹ کے اوپر بھی اپڈیٹ رہی ہے لیکن اپنا پورا ٹائم وقف کر دینا صرف خرافات کے لیے چند چیزیں آ رہی ہیں چند چیزیں جا رہی ہیں اگر آپ اس میں لگ جائیں گے تو یہ زندگی کیا ہے بلکہ ایسی کئی زندگی بھی آپ کو دے دی جائے تو آپ اپڈیٹ نہیں ہو سکتے لہذا خود اپنے اوپر رحم کیجئے اپنے بچوں کو رحم کیجئے ان کو پال پوس کے بڑا کیجئے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو پال پوس کے بڑا کریں کیا کہنے ناظرین حجت علی جناب مولانا سید عزیز قراروی صاحب قبلہ شہداد عالمیان کے حوالے سے بہت مفید اور مصبت باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ مولانا موصوب کی باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اور زینبیہ چینل کا مقصد بھی عزائے فاطمی کے اس پروگرام کے ذریعے سے یہی تھا کہ ہم اپنے ناظرین کے اندر بیداری پیدا کر سکی یقین جانے شہدادی عالمیان کی زندگی کو اگر آپ نے اپنے گھر میں بسا لیا تو آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی آئیے ناظرین ایک ننہ سا بچہ نوجوان ہمارے اس خصوصی پروگرام عزائی فاطمی میں موجود ہیں خسین عباس سلام جو ملعق سے تشریف لائیں میں ان سے گزارش کر رہوں شہدادی کے عظمت و فضیلت میں ایک خطہ آپ کی خدمت میں پیش کر بسم اللہ گھر فاطم زہرہ کا جس جس نے جلا آیا تھا گھر فاطم زہرہ کا جس جس نے جلا آیا تھا ان لوگوں کی ماں پہ ابلیس کا سا آیا تھا ہیدر کا جو منقل ہے زہرہ کا جو مجرم ہے یہ لوگ جو بچپن میں مر جاتے تو اچھا تھا یہ لوگ جو بچپن میں مر جاتے تو اچھا تھا گھر فاطم زہرہ کا جس جس نے جلا آیا تھا حسین عباد سلام ہوں خطا آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کر رہے تھے انشاءاللہ وہ ایک نوحو بھی شہدادی عالمیان کی بارگاہ میں پیش کریں گے آقا علماء کرام سے میں نے شہدادی عالمیان کی زندگی پر بیٹی زوجہ امہ اور آپ بھی مسلسل شہدادی عظمت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے آج کے معاشرے میں اہم مسئلہ ہے پردہ اور ہمارے گھروں سے بھی جڑا ہوا ہے اور ہمارا مقصد اس پروگرام کے ذریعے سے خصوصی دور پر خواتین کے اندر بیدادی پیدا کرنا شہدادی کون این نے پردے کے حوالے سے کیا پیغام دیا ہے شہدادی خود کس طرح سے پردہ کرتی تھی بہت اچھا سوال ہے یہ پیغمبر کی بارگاہ میں اصحاب کا مجمعہ ہے مسجد بھری ہوئی ہے پیغمبر نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا لوگوں نے اپنے اپنے مزاج اپنے اپنے ذوق اپنے اپنے پس منزل کے اعتبار سے جوابات دیئے لیکن پیغمبر نے اسے پسند یہ بات جب صدیق تاہرہ تک پہنچی تو آپ نے مولا کائنات کے ذریعے سے پیغمبر کے پاس پیغام کہہ لیا کہ خیر عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ غیر مرد کی نظر اس پر پڑے نہ اس کی نظر غیر مرد پر پڑے دیکھیں اسلام نے حجاب کو نامحرموں کے لیے واجب قرار دیا ہے اور حجاب کوئی مشکل کام نہیں ہے آج جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ حجاب برقے کو سبچہ جاتا ہے یا ایک خاص قسم کی چادر یاب ایسا نہیں ہے ایسے کپڑے جو لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول نہ کر رہے ہوں اور ایسے کپڑے ہوں جو جو جسم کے نشے وفراس کو واضح نہ کرتے ہوں اگر سادھے کپڑے آدمی ایسے پہنے ہوئے ہے کہ جسم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے تو اسلام اسے حجاب شریع مانتا ہے یعنی کپڑے ہمارے بدن کے لیے پردہ ہیں لیکن اگر کسی نے یہ سمجھا کہ برقہ پہنے بغیر حجاب نہیں ہوتا ہے اور برقے کو بھی اتنا تنگ بنایا کہ جو جمپر سے بھی آگے چلا جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ برقہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا لیکن اگر کسی نے اپنا کپڑا اتنا ایسا سلایا ہے جو بدن کے چھپانے کے لیے کافی ہے تو حجاب کو برقے عبا اور چادر میں قید نہیں کیا جا سکتا ہے بدن کے نشے و فراز چھپانے میں اور سر کے بالوں کو چھپانے میں چہرے اور کفین کے علاوہ دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ پورے بدن کو چھپانے میں جو چیز مددگار ہوتی اس کو حجاب کہتے ہیں یہ حجاب یہ اسلام کا حجاب ہے البتہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہاں کے دوسری قوموں کے تہذیب سے متاثر ہیں تو چونکہ یہاں بعض قومیں وہاں جو گھونگھٹ نکالتی ہیں اور اتنا نکالتی ہیں کہ آگے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے تو اسلام میں اس گھونگھٹ کا کوئی تصور نہیں ہے بدن چھپنا چاہیے لیکن چہرہ چھپانا یہ ضروری نہیں نہیں یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ظاہر کیا جاتا ہے یا خج میں یا عمرے میں احرام کی صورت میں بلکہ یعنی اگر نہ ظاہر کیا جائے تو کفارہ بھی ہے اگر چہرہ پر نقاب آ جائے وہ شرائط کے ساتھ ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے چہرہ چھپانے کو ضروری سمجھا بعض اوقات تو بڑا عجیب اور ٹپکل پردہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سڑک پہ آنے والی خواتین سڑک کے نامحرموں کے لیے اتنا زیادہ پردہ کرتی ہیں کہ اپنے چہرے کے اوپر ایک نہیں تین تین چار چار پوشیا ڈال دیتی ہیں کہ بعض اوقات یعنی راستہ دکھائی نہیں دیتا اور گرنے کا چانس ہو جاتا اور جب گھر کے اندر جاتی ہیں تو اگر محلے میں کسی کے شادی ہوئی ہے تو محلے دار ہونے کے اعتبار سے وہ مثلا داماد ہو گیا ہے وہ مثلا بہنوی ہو گیا ہے وہ مثلا رشتہ دار ہو گیا ہے اندر گلا بھی کھولا ہوا ہے بادو بھی کھولے ہوئے ہیں اور سر پہ ڈپٹا بھی نہیں جتنے بھی محارم ہیں ان سے ہٹ کے اپنے آپ کے بدن کو چھپانا اور محاصن کو زینت کو چھپانا یہ ہر عورت پر واجب ہے صدیق تاہران نے جو پردے کا خیر لنسا بیان کیا ہے وہ اسلامی پردہ نہیں ہے وہ اپنا ذوق حجاب بیان کر رہی ہے جی اس لیے کہ ایک شخص جو نابینا ہے وہ پیغمبر کے ساتھ تھا اور پیغمبر اجازت مانگتے ہیں صدیق تاہرہ سے تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا گھر ہے آپ تشریف لائی ہے کہ میرے ساتھ ایک صحابی بھی تو آپ نے فرمائی کہ میرے پاس ایک چادر ہے جو میں سر پر ڈالتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے تو آپ نے فرمائی وہ نابینا ہے ایک جملہ آپ نے فرمائی کہ وہ نابینا ہے اور صرف دیکھنا مقصود نہیں ہے اور مقصود نہیں ہے بلکہ وجود کا قریب ترین موقع کے اوپر موجود ہونا یہ ایک طرح کی بو کو تقسیم کرتا ہے یعنی بو کو محسوس کیے جاتا ہے تو صدق طاہرہ کا میار حجاب اتنا بلند ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اگرچہ نامحرم کے چہرے پر نظر ڈالنا حرام نہیں ہے گناہ نہیں ہے خواتین کے لیے لیکن اور نامحرم کے نظر ان پر نہ پڑے یہ حجاب اسلامی سے بالتر کی چیز ہے تو اب جب شہزادی ایسے حجاب کی تعلیم ہمیں دے رہی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر خود صدق طاہرہ یا ان کے گھر کے خواتین کے سر پر سورج بھی نہیں چمکا ہے تو ایسے میں ہماری وہ مابہنیں جو کنیزی حضرت فاطمہ زہرہ پر اپنا افتخار کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہیں ان کو یہ لبہ فکریہ ہے کہ وہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ رہی حض کو کس طریقے سے راضی کر پائیں گے ہم برقے کے اوپر زور نہیں دیتے آبا پہننے پر زور نہیں دیتے ہم زور اس بات پہ دیتے ہیں کہ ہمارا سر سے پیر تک چہرے کے علاوہ اور دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ اس طریقے سے پورا بدن کورڈ ہونا چاہیے کہ حجاب شرعی جو ہے وہ صادقہ جائے اب یہ عام سادہ لباس سے ہوتا ہے یا مثلا کسی خاص چادر سے ہوتا ہے اس سے بیس نہیں ہے گھر میں بھی اور باہر بھی ایسا نہیں ہے کہ گھر میں نامحرم کی تعریف بدل جاتی ہے اور باہر نامحرم کی تعریف کچھ اور ہو جاتی ہے سڑک پہ چلنے والا نامحرم اور رشتہ دار نامحرم یہ ایک ہی طریقے سے اسلام کی نگاہ میں دیکھ جات ہے ناظرین حجد اسلام علی جناب مول اللہ سید حسین عزی عزی صاحب قبلہ پردے کے حوالے سے شہدادی عالمیان نے پردے کی جو اہمیت آپ حضرات تک پہنچائی ہے مفصل مولان موصوف نے بیان کیا اور مجھے یقین ہے کہ ہماری برائے راست لائک پروگرام شہدادی کی شہادت پر دیکھ رہے انشاء اللہ وہ شہدادی کی بتائیں راستے پر جس طرح نے شہدادی نے پردے کیلئے کہا ہے اس طرح سے پردہ کریں گی ایک بات میں اور بھی واضح کر دوں آپ کی بات کٹتے بھی کیونکہ اہم ہے کہ چہرے کا چہرے کے اوپر میک اپ ہے سجاوٹ ہے تو پھر وہاں پہ چہرہ کھولا رکھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر چہرہ جو ہے وہ ہر طرح کی سجاوٹ سے پاک ہے اور اس ماحول میں جس کو کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی تنازیہ یا فساد کا امکان نہیں ہے تو شریعت سنف نصمہ کی مناسبت سے دوسرے امور کو بھی انجام دے سکتی ہیں شریعت نے منع نہیں کیا ہے لیکن چہرے اور کفائن کے علاوہ پورے بدن کو آپ کے کبر ہونا چاہیے اور واقع مولا موصوب جو باتیں ناظرین آپ کے خدمت پر بیان کر رہے ہیں اگر یہ باتیں ہم بیٹیاں بھی محفوظ رہ جائیں آقا وقت میرا تمام ہو رہا ہے زینبیہ چینل نے عزا فاطمی کے موقع پر یہ بیس دن شہدادی عالمیان کی زندگی کو مختلف علماء کرام کے ذریعے سے ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں پہنچ آیا ہے ہماری اس کوشش اور کاوش کو آپ دیکھیں جہاں تک زینبیہ چینل کی کوشش ہے خدا اس میں برکت این آیت کرے مزید توفیقات میں اضافہ کرے کہ آپ زیادہ سے زیادہ امہت حر علیہ مسلم کی شہادت اور بلادت کے موقع پر یا مواقع پر زیادہ سے زیادہ اچھے برغام دے سکیں اور آپ نے جو بیس اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوں کے اوپر روشن ڈالنے کی کوشش کی ہے خدا اسے خبول کرے اور شہدادی کو راضی کرے ہمارا پیغام قوم کے نام یہی ہے کہ جتنے بھی مسائب آل محمد نے برداشت کیے ہیں یہ ان کا مقدر نہیں تھا انہوں نے اسلام کی بقع کی خاطر قربانی دی ہیں اور راضی خوشی ان قربانیوں کو پیش کیا ہے ہم صدیق طاہرہ کے پیروکار ان کے تابع اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ کم سے کم ہمارا عمل ان کے عمل کے مخالف نہ ہو جزا بلہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ صدیق طاہرہ کی طرح اٹھ نماز شب پڑھ یہ آپ اسی طریقے سے بچوں کی پرورش کیجئے جیسے حسین اور حسین یہ آپ نہیں کر سکتی ہیں جیسے انہوں نے کیا ہے اپنے باپ کی ماں بنی ہیں اور وہ جذبہ پیش کیا ہے اس لیے کہ رشتوں سے ماں یا بیٹا نہیں بنتا ہے جذبوں سے ورنہ نجانے کتنی ماں ہیں جو فیزیکل طور پر ماں ہوتی ہیں لیکن ان میں ماں کا ممتہ کا جذبہ نہیں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ماں ہے اور اگر کہیں ماں نہیں ہے لیکن ممتہ پائی جاتی ہے تو یقیناً وہ ماں ہے تو میں پیغام یہی دینا اور کم سے کم مخالف سمت میں یا مخالف سب میں نظر نہ آئیے آپ تاکہ ان کے سامنے یہ کہہ سکے ہیں کہ شہزادی ہم آپ کی کنیز ہیں آپ کے دشمن نہیں ہیں روز شہدت شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہے ہمارا آخری پروگرام بھی ہے اور ناظرین میں مولانا موسوق سے گزارش کرنے جا رہا ہوں ایک منٹ کے مسائب کے اگر آنکھوں میں آپ کے قطرہ بھی آسو آجائے تو زہنویہ چینل کی گزارش ہے میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ شہدادی کی قبر آج بھی زہر آسفان ہے آپ حضرات ضرور سے ضرور اسی باتی بچہ انہو پیش کرے دیکھیں ماں ایک علامت ہے محبت کی عاطفے کی جذبے کی قربانی کی عیسار کی ایک غیر معصوم ماں جب وہ اپنے بچے کے تعلق سے سوچتی ہے تو اس کے اندر ایک توانہ ہی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے چجائے کے معصوم ماں کردار کی مکمل ماں فضیلتوں کے منارے پر جس کی عظمتوں کا چراغ جن لہا ہو ایسی ماں اگر وہ اپنے بچوں سے جزا ہو رہی ہو تو گھر کا ماحول کیا ہوگا لیکن اس مسئیبت کے ساتھ ایک بڑی مسئیبت یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی وسیعت یہ ہے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے اور ہمارے جنازے میں مخصوص افراد نہ آنے پائیں ہمارا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھے بچوں سے مولای کائناس فرماتے بچوں تم رو لیکن زور سے نہ رونا کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے وہی مولای کائنات کے جو گریے کے لئے فرماتے ہیں کہ زور سے نہ رونا وہ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ کے روتے ہیں جناب سلمان نے پوچھا مولا آپ سے زیادہ سابر اور شاکر کوئی نہیں دیکھا ہم نے آخر اس چیخ کا کیا مطلب ہے تو آپ نے سر اٹھا کہ کہ سلمان زن و شوہر کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے بی بیاں اپنے تمام مسائب و علام کو اپنے شوہروں سے کہتی ہیں لیکن صدیقہ طاہرہ کو ہماری مسئبتوں کا اتنا پاس و لحاظ تھا کہ انہوں نے اپنی مسئبت اپنے ساتھ مخصوص رکھی اور تذکرہ تک نہ کیا جب غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ پسلیوں میں پہنچا تو پتا چلا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے پسلیاں ٹوٹ نے کا جو ذکر نہیں ہوا ہے شاید یہی وجہ تھی کہ جب قبر میں آپ رکھ رہے تھے تو پیغمبر اسلام کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے میری دست سے آپ پر سلام ہو اور آپ کی اس بیٹی کی دست سلام ہو جو ان قریب آپ تک پہنچنا چاہتی ہے آپ ان سے زور دے کہ پوچھئے گا اس لیے کہ جب انہوں نے شوہر سے اپنے مسائب نہیں بیان کی ہیں تو آپ سے بھی بیان نہیں کریں گی صدیق تاہرہ جو امانت تھی آپ کی اے پیغمبر اسلام وہ ہم سے چھن گئی قنقری عباب تک پہنچنا چاہتی ہے لیکن میں شرمندہ ہوں اس لیے کہ جیسی امانت لایا تھا وہ اسی واپس نہ کر سکا پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بازو سوجھے ہوئے ہیں اور صدیق تاہرہ کا دل محموم ہے آپ ان سے زور دے کے پوچھے گا کہ ان کے اوپر کیا گزری سی عالم اللذینا ظلم ایمن قلب انقلب ناظرین حجد اسلام مولا سکر رضی کر حریص صاحب قبل شہداد عالمیان کا مسحب آپ کی خدمت بیان کر رہے تھے اگر آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آسو آجائے بیس دن زینبی اچینل نے پیش کیا ہے زینبی اچینل کی کامرانی اور ترقیق لی دعا ضرور سے ضرور آپ کر اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اس وقت کہ پربردگار شہداد فاطمہ کی قبر آج بھی زیر آسمان فاطمہ آج بھی مظلوم ہے کوئی شما جلانے والا نہیں ہے ایسا انتظام کر دے کہ جل جنت البقی میں شہداد فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کیا شاندار زہر شہداد فاطمہ کر سکیں وہاں پر حاضر دے سکیں اور خدا آیا تجھے واسطہ ہے آنکھوں میں اس وقت ہمارے ناظرین کے آسوے پروردگار منتقم خون شہید کربلا فاطمہ کی بیٹے امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما آئیے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس خصوصی پروگرام میں حسین عباس ملار سے تشریف لائے ہیں امام وقت کی بارگاہ میں ان کی جدہ حضرت فاطمہ زرہ کی تازیت و تسلیت پیش کرنے کے لئے میں حسین عباس سے گزارش کر رہا ہوں بسم اللہ بی آتی ہے صدائے بنت نبی یس رب کی ہر دیواروں سے آتی ہے صدائے بنت نبی یس رب کی ہر ایک دیواروں سے کرتی ہو شکایت جیسے وہ بتا بتا کہ سبھی دیداروں سے رونے پہ لگائی پابندی امت نے بہت ہی ظلم کیا سن سکتے ہو کیا تم اہل 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 ازا کہتی ہے وہ سب غم خواروں سے آتی ہے صدائے بنت نبی یس رب کی ہر ایک دیواروں سے یہ گھر ہے نبی کی بیٹی کا حسنین بھی اس میں رہتے ہیں کہتی ہے یہ رو رو بنت نبی اسلام کے ٹھے داروں سے آتی ہے صدائیں بنت نبی کیا باپ کا پرسا دینے کو تم لکڑیاں لے کر آئے ہو یہ گھر نہ جلانا اے لوگو کہتی ہے یہ ان انگی آروں سے آتی ہے صدائیں بنت نبی وہ ظلم کے بانی مان نہیں دروازہ گرایا پہل اوپر محسن محسن شہادت کا بھی انہیں یہ زکم ملا خون خاروں سے آتی ہے صدائیں بنت نبی یس رب کی ہر ایک دیواروں سے سایا نہ دیکھا ہو جس کو دربار میں ہے وہ فریادی حق مانگ رہی ہے بنت نبی اسلام تیرے مکاروں سے آتی ہے صدائیں بنت نبی یس رب کی ہر ایک دیواروں سے ڈایا ہے بقی کو امت نے سایا بھی نہیں ہے تربت پر شکوا یہ ہمیشہ کرتی ہے وہ آئے ہوئے زواروں سے آتی ہے صدائیں بنت نبی یس رب کی ہر ایک دیواروں سے آتی ہے صدائیں بنت نبی یس رب کی ہر ایک دیواروں سے ناظرین پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حجد علی اسلام علی جرام مولانا حستان رزوی قراروی صاحب زینبیہ چینل زینبیہ ترشت اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں عالم اسلام کی خدمت میں خصوصی طور پر وقت کے امام کی خدمت میں شہزادی عالمیان کی شہادت پر پورسا و تازیت پیش کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ زینبیہ چینل ازائے فاطمیز شہدت جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے موقع پر ارسل بلاد بمبئی میں جہاں جہاں مجالس خمسے مجالس ہوئے ہم نے خوزہ مججد مججد ایرانیان جوہو کبات سواری گونڈی واشی طربہ اور مختلف مقامات سے براہ راس مجالس آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ریکارڈر مجالس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش جاری رہے گی ہم اپنے ان ناظرین کے لیے جو بیمار ہیں یا کسی وجہ سے نہیں جا سکتے براہ راست پروگرام ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یقین ہے ناظرین ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو پسند رہا ہوگا جہاں آپ اپنے لیے دعا مانگیں زینبیہ چینل کے لیے ضرور سے ضرور دعا مانگئے گا زینبیہ چینل کو دیکھنے کے لیے آپ شوشل میڈیا پر فیس بک یوٹیوب اسٹاگرام کے علاوہ موبائل پر بھی آپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے زینبیہ چینل کو دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.zernabia.in پر جا کر زینبیہ چینل کو دیکھا جا سکتا ہے سادی ذات ناظرین زینبیہ چینل کے نگرہ محترم جعبید رزیزی صاحب نے آپ کو عالمی خبروں سے باخبر رکھنے کے لیے زینبیہ نیوز اخبار بھی ہم نے منتلی آپ کی خدمت پیش کیا ہے ہماری ویب سائٹ www.zernabia.in.com کام پر جا کر عالمی خبروں سے آپ باخبر ہو سکتے ہیں ناظرین زینبیہ چینل الحمدللہ جہاں پورے مہاراشتہ میں وہی ساتھی ساتھ گجرات بھاؤنگر کانودھر اور تاڑاگر اجمیر میں بھی ڈلی ہیدر آباد لکنہو چننے گوہ مختلف مقامات پر زینبیہ چینل اس وقت دیکھا اور سنا جا سکتا ہے ناظرین یہ بیس دن جو پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ہمارا بار سب نمبر آپ نوٹ فرمالیں 976 976 2124 آپ اس لئے کہ ظاہری طور پر میں مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تین چہرے آپ کی ٹی وی سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے لیکن تین کیمرہ میرے سامنے لگا ہے تین کیمرہ میں یہاں پر آئے سرور پر ہمارا نوجوان بیٹھا ہے ریڈیٹنگ پر ہمارا نوجوان بڑی محنت اور مشقت کے بعد ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ ان نوجوانوں کے حسلہ ابزائی کے لئے زینبیہ چینل کے لئے آپ دو جملے ضرور ضرور لکھ کے بھیجیں اور اگر کچھ کمیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں تو آپ اسے بھی لکھیں الحمدللہ ناظرین آج تک زینبیہ چینل نے کسی طرح کی کسی بھی چیز کی آپ سے فرمائش نہیں کی ہے آپ کی محبت آپ کی الفت آپ کی چار ہمیں حسلہ دیتی ہے اور مسلطہ سات سالوں سے ہم آپ کی خدمت میں نئے نئے پروگرام پیش کرتے لیکن دوستو اور اہباب کی فرمائش پر الحمدللہ اگر آپ زینبیہ چینل کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے منیجر تنویر صاحب کا نمبر آپ نوٹ فرمالیں نائن ڈبل ایٹ ون ٹیپل فور سکس فائی ایٹ آپ اس نمبر پر فون کر کے آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں زینبیہ چینل کی مدد ضرور سے ضرور کریں ناظرین آج بھی بعد نماز ماغرمین اور ممرہ سے بھی اگر فاطمی کے انوان برشادتیں بیمی فاطمہ کے موقع پر براہ راست مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی آئیے ناظرین خوشت الاسلام علی جلال مولانا حسن رزوی کراروی صاحب قبلہ نے اپنا قیمتی وقت زینبیہ چینل کے اس خصوصی پروگرام اگر فاطمی کو دیا میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی شکریہ آدھا کریں آغا زینبیہ چینل بھی آپ کا شکریہ آدھا کرتی ہے خسین عباس صلی اللہ مولاد سے تشریف لائے ہم اس بچے کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور صحیح تو سلامتی کے لیے بارگاہیں پروردگار عالم میں دعا گوہ ناظرین دینی و دنیاوی معلومات کے لیے اسی طرح آپ دیکھتے رہے زینبیہ چینل میں علیہ باس صفحہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ